اولو بللہ حب نشید وآل رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں چونکہ آپ کا اتنا زیادہ فتح نہیں لوں گا میں آج کی اس تقریب میں محضبان کی حسید رکھتا ہوں تو اس اعتبار سے جتنے بھی دو آج کی تازی تیرہ فرسمت شفائے سب سے پہلے ان کا بہت بہت شکریہ محضور صامیت آج جس شخصیت کے بارے میں ہم مستقو کرنے جا رہے ہیں یا جن کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے آج کی اس بزن تو سجایا گیا ہے بلے شبہ وہ سیاست کے اندر ایک یونیورسٹری کا درجہ رکھتے تھے اور انہوں نے سیاست کے اندر ایک نئی دورہ کا آغاز کیا جس کو محبت بائیچارہ رواداری ایک دوسرے کے ساتھ بیٹری تعلق اور اپنے نظریات کو پیش کرنا اور دوسرے کے نظریات کو سننا سندہ پیشانی کے ساتھ سننا میں جنات لیڈراختی اپوزیشن چوزری محمد یاسین صاحب آپ کو اس تقریب محمد پر خوش آمدیت کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں میں جنات مرسی نائف صدر پاکستان کی پسپارٹی عبدالکیم کمر صاحب آپ کو ولید انقلابی صاحب آپ کو راجہ خرشید صاحب ڈاکٹر نصار عبدالی صاحب نام لینے میں یقین وقت کا ضیاء ہوگا میں دو باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا مضلوب انقلابی صاحب افسد کہا کرتے تھے کہ جب ہم ان کے سیاسی مخالفین یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ سفر میں رہے جنہوں نے انہیں چھوڑ دیا تو جب کبھی پاکستان پیپس پارٹی کے کارکنان ان سے نالا ہوتے یا کئی غصے کا اظہار کرتے تو وہ سختی کے ساتھ منع کرتے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہمیں چھوڑ کر چلے گے ان کو کتن برا بلا نہ کہو اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گی دوسری نہ اور دوسری بات یہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھی وہ یہ کہتے تھے کہ شاید میری زندگی میں ان کا کردار اتنا تھا اور وہ انہوں نے اپنے عصے کا کردار ادا کیا اور وہ چلے گئے اس لیے کبھی بھی ان کو آپ نے برا بلا نہیں کہنا میں آج نئی صاحب آپ کی جماعت کے قائد ستار عبدالقیوم صاحب کو بھی خراج عقید پیش کرتا ہوں آپ نے ان کی خدمات کے حوالے سے بھی اس پروگرام میں ذکر کیا پورٹلی یونیورسٹی میں مجھے اتفاق ہوا ہم نے پروفیسر عبدالغنی برٹ جو صاحب جو عریت رہنمائے ہمارے ہم نے ان کا سیمینار کروایا انہوں نے ایک بات کہی جس کو میں آج بھی بڑی فقر نحسوس کرتا ہوں کہ بڑے لوگوں بھی بڑی باتہ ہوتی ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ پروفیسر عبدالغنی برٹ آپ کو میں ایک نصیرت کرنا چاہتا ہوں آپ کو میں ایک نصیرت کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے تو کم از مم کسی کے ساتھ نفرت نہیں کرنا اور یہی طریقہ میرے قائد ماما قدروب انقلابی سے کہتا تھا انہوں نے کبھی بھی زندگی میں کسی کے ساتھ نفرت نہیں کی انہوں نے تمام جماعتوں کو احترام کیا انہوں نے تمام نظریات کا احترام کیا انہوں نے تمام جماعتوں کے احترام کو عزت دی اور بلا شبہ جو لیڈر ہوتے ہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں لیڈر ہوتے ہی قومی ہیں لیڈر قبیلوں برادریوں علاقوں کے تاثب سے پاک ہوتے ہیں اور ان بانڈنیوں سے باہر ہوتے ہیں اور مطلوب انقلابی بلا شبہ قومی لیڈر تھے اور آج ہم ایک پر ان کی خدمات کو مراجی تحسیم پیش کرتے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت لیہا سٹیج سیکٹری ساموازل چاہتا ہوں آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ